السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اجازت مل چکی ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم کام کیے پہلا کام باس صحابہ کو باس صحابہ کی ٹیم کو مختلف علاقوں اور راستوں کی طرف بھیجنا اور دوسرا اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ یہ کی مکہ سے مدینہ آنے والے راستے پر جتنے قبائل آباد تھے جتنے قبیلے تھے تمام قبیلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا آگے کی گفتگو ہماری ہوگی سرایہ اور غزوات کے تعلق سے یہ سرایہ کیا ہے یہ غزوات کیا ہے سرایہ یہ جماعہ سریعہ کی اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ سریعہ کس کو کہتے ہیں یعنی ایسی فوجی مہم یا ایسی ٹکڑی ایسی جماعت ایسا گروہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے کی طرف روانہ کیا ہو اور آپ خود اس میں شریک نہ رہے ہو اسے سریعہ کہا جاتا ہے اس کی جماعہ سرایہ ہے غزوہ اس کی جماعہ غزوات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب صحابہ باہر کے علاقے کی طرف نکلے ہو تو اسے غزوہ کہا جاتا ہے جس کی جماعہ غزوات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اجازت مل جانے کے بعد مکہ سے مدینہ آنے والے راستے پر مختلف صحابہ کی جماعت کو بعض دفعہ بھیجا روانہ کیا معاینہ کرنے کے لیے پہرداری کے لیے نگرانی کے لیے اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ ان راستوں پر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شریک رہے یہ ساری باتیں جنگ بدر سے پہلے کی ہو رہی ہیں اور ان جو ہے سرائع اور غزوات کا مقصد یہ تھا گشتی دستوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ مدینہ کے آس پاس کے راستوں پر خصوصی نظر رکھی جائے احوال سے حالات سے واقفیت ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں مکہ کے مشرقین مدینہ پر اور وہاں کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجا کرتے تھے دوسرا اہم مقصد یہ تھا تاکہ راستوں پر جو قبیل آباد ہیں جو خاندان آباد ہیں ان سے معاہدہ کر لیا جائے تیسرا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں کو مدینہ کے مشرقین کو اپنی طاقت کا احساس دلایا جائے کہ مسلمان اب طاقتور ہیں مسلمانوں کی اب اپنی حیثیت ہے اور مسلمان کمزوری کے مرحلے سے نکل کر کے آگے بڑھ چکے ہیں چوتھا اہم مقصد یہ تھا کہ مشرقین مکہ کو اپنی ان سرگرمیوں اپنی ان ایکٹیوٹیز کے ذریعے یہ باخبر کیا جائے انہیں احساس دلایا جائے انہیں اس بات کا احساس ہو کہ اب مسلمانوں کی اپنی ایک طاقت ہے اور مسلمانوں کو اب حلقے میں نہیں لینا چاہیے اور تاکہ مشرقین کو ان کے خطرناک انجام سے باخبر کیا جائے اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ بعض صحابہ کی قیادت میں اپنے صحابہ کی الگ الگ جماعت کو الگ الگ علاقوں کی طرف بھیجا چنانچہ سب سے پہلا سریعہ سریعہ سیف البحر جسے کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا رمضان سن ایک ہجری میں یعنی جنگ بدر سے ایک سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سن ایک ہجری میں یہ سریعہ روانہ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائد تھے تین سو لوگوں کا قافلہ تھا لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی دوسرا سریعہ جسے سریعہ رابق کہتے ہیں حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا شوال سن ایک ہجری میں دو سو صحابہ کی تعداد اس قافلے میں شامل تھی تیسرا سریعہ جسے سریعہ خرار کہتے ہیں حضرت سعج بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا یہ زیقادہ سن ایک ہجری کی بات ہے جس میں صرف بیس صحابہ شامل تھے بیس لوگوں کا یہ قافلہ تھا چوتھا سریعہ بلکہ یہ غزوہ ہے جسے غزوے ابوا یا ودان کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل رہے سفر سندو ہجری کی بات ہے تین سو مہاجرین کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھی پانچویں فوجی مہم جسے غزوے بواات کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے آپ کے ساتھ دو سو صحابہ کی تعداد تھی یہ ربع الاول سندو ہجری کی بات ہے لیکن یہ جو بھی سریعہ ہوئے جو بھی غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ان میں سے کسی میں بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی لڑائی نہیں ہوئی کسی طرح کا کوئی حادثہ نہیں ہوا کسی طرح کی کوئی نوک جھونک نہیں ہوئی کسی طرح کی کوئی چھیڑخانی کا معاملہ نہیں ہوا ہاں مسلمانوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دھاک ضرور جمعی اپنی طاقت کا ضرور مظاہرہ کیا اور مشرقین کو یہ خبر بھی پہنچی اور اس طریقے سے مسلمان اپنی طاقت کو دکھانے میں یا اپنی طاقت کا اظہار کرنے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد بھی کئی ایک سریعے اور کئی ایک غزوے ہوئے رمضان سے پہلے جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ